اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بھائی کو ماف کرنے کے بارے میں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طویل روایت ہے ایک روز نبی محربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹے بیٹے کسی بات پر مسکرائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ کو کس بات پر اس قدر ہنسی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان میں ایک نے ارز کیا یا اللہ اس شخص سے میرا حق دلوائیے اللہ نے دوسرے شخص سے فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرو اس نے ارز کیا یا اللہ میرے دامن میں بجز معاسی یعنی گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں یعنی یا اللہ میرے ساتھ تو گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں صرف گناہ ہے کیا چیز دو ان کو کہ اس کا حق ادا ہو تو صاحب حق نے ارز کیا اگر یہ شخص مجھے نیکی نہیں دے سکتا تو اتنا ہی کرے کہ میرا ایک گناہ لے لے یہاں پہنچ کر نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور خزن و ملال کی اسی قیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا سخت ہے یہ دن بہت بڑا سخت ہے اور جان لیوا ہوگا ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے اس کے بعد آسو سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے صاحب حق مظلوم سے فرمایا ذرا نظر اٹھاؤ اوپر دیکھو اور جنت کا مشاہدہ کرو اس شخص نے تعمیر حکم میں جنت کے عالی شان محلو پر نظر ڈالی اور عرض کیا یہ اللہ میں چاندنی کے شہر و سونے کے محل دیکھ رہا ہوں یہ کس نبی کے ہیں کس صدیق اور شہید کو عطا کیے جائیں گے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس شخص کی ملکیت ہوگی جو اس کی قیمت ادا کرے گا عرض کیا یہ قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ فرمایا تم ادا کر سکتے ہو پھر وہ عرض کر گا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں اللہ اس کو فرمائے گا اپنے بائی کو معاف کر کے اپنے بائی کو معاف کر کے اس نے عرض کیا الہی میں اپنے بائی کو معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھو اور اپنے بائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرا دیا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بھی مسلمانوں میں صلح کرا دیں گے کیوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں میں صلح کرائیں گے اور ایک حدیث میں ہے جو شخص دو آدمیوں میں صلح کرائے اور وہ جھوٹا نہیں کہ کوئی اچھی بات کا ہے اور ایک کی طرف سے دوسرے کو اچھی خبر پہنچائے تو اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کرنے کا انجام جنت ہی ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ قیامت میں کسی کے ساتھ کوئی کرنسی سونا چاندی نہیں ہوگا کہ اپنا دوسرے کا حق اس کو دلائے بلکہ صرف غذاب اور سواب نیکیا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں موسیقی